اسلام علیکم میں ہوں انجینئر اسد مغل آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں کہ کوری دیواروں پر ہمیں کون سا پینٹ کروانا چاہیے کوری دیواروں سے مراد یہ ہے کہ جو پلستر والی دیواریں ہیں ابھی آپ نے اس کے اوپر کسی طرح کا پینٹ یا وائٹ سیمٹ نہیں لگایا اور اسی کے ساتھ ہی ہم بات کریں گے کیا ایسی جو پلستر والی دیواریں ہیں اس کے اوپر وائٹ سیمٹ لگانا درست ہے اس کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں دیکھیں گے اور آپ کو بتاؤں گا کہ جو باہر والی دیواریں ہیں یا جو اندر والی دیواریں ہیں جو ہمارے انٹیریئر اور ایکسٹیریئر ہیں ان کے اوپر کون سا پینٹ زیادہ بہتر رہتا ہے تو دوستو سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ اگر تو آپ نے ابھی اپنا نیا گھر بنوایا ہے اور اس کے اوپر آپ نے ابھی پلستر نہیں کروایا پلستر کروانے والے ہیں تو میرا ایک چھوٹی سی گزارش ہے مشورہ ہے کہ آپ نے جب بھی پلستر کروانا ہے تو اس کے اوپر آپ نے لازمی طور پر لوہے کا گرمالہ لگوانا ہے عام طور پر یہ مستری نہیں لگائیں گے کیوں نہیں لگائیں گے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے پلستر کے اوپر لوہے کا گرمالہ لگواتے ہیں تو اس کی ایک بہت اچھی لکھ آتی ہے اور ساتھ ہی اگر کوئی اتار چڑھاؤ پلستر کے اندر ہوتا ہے تو وہ واضح طور پر ظاہر ہو جاتا ہے تو مستری اپنی گلتی کو چھپانے کے لیے یا اپنے فالٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو لوہے کا گرمالہ نہیں لگا کے دیتے اگر آپ ان کو کہتے ہیں تو آگے سے کہیں گے جب آپ اس کے اوپر پینٹ کروائیں گے یا وائٹ سیمٹ لگائیں گے تو اس کے مسام بند ہو جائیں گے یا وہ اچھے طریقے سے آپ کا پینٹ جذب نہیں ہوگا پھٹکیاں بان کے اتر جائے گا پھٹکیاں بان کے اتر جائے گا اس لیے وہ آپ کو نہیں لگا کے دیں گے تو آپ نے ان سے لازمی طور پر پہلے ہی بات کر لینی ہے کہ آپ نے پلستر کے اوپر لوہے کا گرمالہ لگوانا ہے اب آپ کو میں اس کے فائدے بتاتا ہوں پہلے نمبر میں فائدہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو یہ بولیں گے تو وہ پلستر اچھے طریقے سے کرے گا کہیں سے اتار چڑھاؤ نہیں ہوگا بلکل ایک دم آپ کی دیوار پلین رہے گی اگر آپ وہاں پہ کسی دری بگرہ آئے یا کچھ لگاتے ہیں تو آپ کو واضح طور پہ فرق محسوس ہوگا کہ آپ کی دیوار بلکل سیدھی ہے اور اس کا پلستر ایک دم پرفیکٹ ہے عام طور پہ مصری اس طرح نہیں کرتے وہ کہتے ہیں جی آپ اس کے اوپر وہ فوم جو ایک فوم کا گرمالہ ہے وہ لگا دیتے ہیں اور وہ بلکل کھردرا سا ہوتا ہے جب وہ آپ کو یہ فوم کا گرمالہ لگا کے دیتے ہیں تو اگر آپ اس کے اوپر پینٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو پینٹ ہے اس کی فینش نہیں آتی دیوار بلکل رافسی لگتی ہے اور اس کے بعد اگر ایسی دیوار جس کے اوپر یہ فوم کا گرمالہ لگا ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے اوپر ڈریکٹلی پینٹ بھی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کیونکہ وہ بہت ہی رافسی ہوتی ہے پینٹ اگر آپ کر بھی لیں گے تو آپ کا وہ فینش ہی نہیں آتی وہ پینٹ اتنا اچھا نہیں لگتا اس کے اوپر آپ کو پھر وہ کہتے ہیں جی آپ نے اس کے اوپر وائٹ سیمٹ کی ایک لیئر لگانی ہے تو اب وہ بھی آپ کا ایک طریقہ ہے ان کا آپ سے زیادہ پیسے بٹورنے کا وائٹ سیمٹ ظاہر ہے آپ خود تو کرنی سکتے ہیں انہی سے کروائیں گے تو ان کی ایک مزید دیاری لگ جاتی ہے تو اس طرح آپ نے ان سے پہلے ہی بات کرنی ہے کہ آپ نے لوہے کا گرمالہ پلستر کے اوپر لگانا ہے مثال کے طور پر اب آپ پلستر کروا چکے ہیں اور آپ کی دیواروں پہ وہ فوم کا گرمالہ لگا چکے ہیں اب آپ کیا کریں گے تو دوستو اب آپ ایسی دیواروں پہ ڈریکٹ لی پیٹ نہیں کر سکتے اور اگر آپ کو مستری مشورہ دیتا ہے کہ آپ اس کے اوپر وائٹ سیمٹ لگا لیں تو وائٹ سیمٹ کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اب آپ کو مستری مشورہ دے گا کہ اس کے اوپر وائٹ سیمٹ لگائیں وائٹ سیمٹ وہ کیسے لگائے گا اس کو پانی میں گول کے برش کی طرح وہاں پہ سارا پھیر دے گا ایسے لگانے سے پھر بھی آپ کی دیوار میں وہ فینش نہیں آئے گی اگر آپ نے وائٹ سیمٹ ہی لگانا ہے تو پھر آپ نے وائٹ سیمٹ کا پیسٹ بنا کے پترے سے وہ جی ایک پترہ سا ہوتا ہے کلرز والی شاپ سے آپ کو رنگ والی شاپ سے آپ کو مل جاتا ہے اس سے آپ نے پیسٹ بنا کے جیسے وال پٹی لگاتے ہیں اس طرح لگانا ہے جب آپ اس طرح وائٹ سیمٹ کو لگائیں گے تو آپ کو یہ بہت مہنگا پڑے گا جو کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اس کو لگوا سکتے ہیں مگر اس میں میرا آپ کو مشورہ ہے کہ اگر آپ کی ایسی کوری دیواریں ہیں اور کھردری ہیں جن کے اوپر فوم کا گرمالا مستری لگا گیا ہے تو پھر آپ وائٹ سیمٹ لگانے کی بجائے وال پٹی ملتی ہے مارکٹ سے آپ کو سستی پڑے گی وہ آپ پترے کی مدد سے لگا کے اس کی ساری اچھی طرح فینش کر کے تو اس کے اوپر پرائمر لگا کے تو آپ کوئی بھی املشن لگا سکتے ہیں املشن پینٹ لگا سکتے ہیں اب دوسری طرف اگر ہم بات کریں ایسی دیواروں کی جن کے پلس طرح پہ آپ نے لوہے کا گرمالا لگوایا ہے تو آپ ایسی دیواروں پہ ڈائریکٹ لی پرائمر لگا کے پینٹ کرنا سٹارٹ کر سکتے ہیں بہت اچھی فینش آئے گی اور پینٹ کی لائف بھی بہت اچھی رہے گی اگر ہم پینٹ کی بات کریں کہ پینٹ کون سا کروانا چاہیے تو پینٹ جو ہے وہ انٹیریل والز کے لیے اور ایکسٹیریل والز کے لیے الہدہ الہدہ آتے ہیں اگر آپ باہر کی دیواروں پہ پینٹ کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ویدر شیلڈ لگوانی پڑے گی بیس آپ نے اچھی بنانی ہے اس کے اوپر آپ کوئی بھی اچھی کمپنی کا پینٹ لگا سکتے ہیں اس کی لائف جو ہے وہ بیس پہ ڈپینٹ کرتی ہے کہ آپ نے نیچے جو اس کی سرفیس ہے وہ کس طرح کی بنائی ہے اگر وہ سرفیس کھردری سی ہے اور وہاں پہ پہلے سے کوئی پینٹ موجود ہے تو ظاہر ہے کہ اوپر جو آپ پینٹ کریں گے وہ اترے گا اس کی لائف اچھی نہیں ہوگی نہ ہی آپ کو فینش اچھی دیکھنے کو ملے گی تو آپ نے بیس پہ زیادہ توجہ دینی ہے پینٹ اگر آپ کوئی بھی نارمل سا بھی اچھی کوالٹی کا استعمال کر لیں گے تو وہ بھی آپ کا تین سے چار سال آرام سے نکال جائے گا باہر کی دیواروں کے لئے آپ کو ویدر شیل لگوانا پڑے گی جو کہ واشیبل پینٹ ہوتا ہے پانی بھی لگ جائے تو اس کو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا اور جو اندر والی دیواریں ہیں وہاں پہ آپ بیس اچھی بنا آکے تو وہاں پہ کوئی بھی اچھا ماسٹر کا یا ڈائمنڈ کا پلاسٹک ایملشن لگا سکتے ہیں اگر آپ اچھی فینش دیکھنا چاہتے ہیں یا میٹ فینش دیکھنا چاہتے ہیں وہاں پہ کسی طرح کی لائٹ وہاں سے ریفلیکٹ نہ ہو تو وہاں پہ میٹ پینٹ کروالیں روائل سیریز کے اچھے پینٹ آتے ہیں ڈائمنڈ میں بھی اور یہ ماسٹر میں بھی دوستو اگر آپ کو کہیں سے سمجھ نہیں آئی یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میں انشاءاللہ اس مسئلے کے اوپر ریسرچ کر کے ویڈیو بنا دوں گا اگر ویڈیو پسند آئے تو کائنڈلی لائک ضرور کیا کریں ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تا کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ